موسیقی زندہ اقوام وہ ہوتی ہیں جو اپنے پرکھوں کے دی ہوئی قربانیوں کو یاد رکھتی اور نہ صرف یاد بلکہ اپنی زندگیوں کو ان کی یادوں کے دھاروں میں ڈھالنے کی کوشش بھی کرتی ہیں بحیثت مسلمان ہم اللہ کے ہونے اور اس کی تجلی سے کسی صورت انکار نہیں کر سکتے اللہ رب العزت کے حکامات اور ان پر عمل ہی بزور مسلمان ہماری زندگیوں کا خاصہ ہے چونکہ ہم لوگ اسلام کے ماننے والے ہیں جو کہ ایک سچا اور تمام مذاہد کا نچوڑ ہے لیکن ہمیشہ سے ہی اسلام دشمن اسے تسلیم کرنے سے انکاری رہے ہیں اور آج تک انکار کر رہے ہیں وجوہات بھلے کچھ بھی ہوں لیکن ان کا بنیادی حدف اسلام کو تہہ تیغ کرنا ہے جو کہ نام ممنگل بات ہے یہ بات بھی روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اسلام ایک امن پسند ملپذب ہے اور تاریخ شاہد ہے کہ ہمیشہ جب جب اسلام کی بھگاہ پر بات آئی تو تلواریں اپھا لی گئیں اسلام میں ظالم کو اس کے ظلم اور شر سے رکنے کی بیشمار مثالیں موجود ہیں انہی میں سے ایک بہت بڑا مارک آئے جب وقت کے نام نحاد حاکم یزید نے طاقت کے نشے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنی بیعت کرنے کا حکم نامہ بھیجا جس کے جواب میں حق و باطل کا لا زوال واقع ہوا جس کی یاد آئے تک اور تا عبد یکم محرم الحرام سے دس محرم الحرام تک منائی جاتی رہے گی دوستو آج یومِ آشور ہے یعنی کہ حق اور باطل میں کے درمیان فرق کرنے کا دن ہے آج اور اہلِ ایمان پر یہ فرض ہے کہ وہ حق کی گواہی دیں اور اہلِ حق کی بات کریں حق کو چھپائیں نہ آج ہی کے دن کربلا کے میدان میں خانوادہ رسول کو جو ہے وہ شہید کیا گیا ہمیں ان کی شہادت پر اس لیے انتہا کا دکھ اور درد محسوس ہوتا ہے کیونکہ ہم پیارے نبی حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان مال اولاد اور ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں اور پیارے نبی نے سب سے بڑھ کے محبت حسنین اور کریمین سے کیا خاتین و حضرات آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز بروقت ملتے رہیں عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ دن یعنی یوم آشور کسی ایک فرقے کا دن ہے بلکہ یہ تو کل عالم کے مسلمانوں کا دن ہے اس میں نہ تو کسی فرقے کا سوال پیدا ہوتا ہے اور نہ ہی کبھی ہوگا یہ کم محرم جب بھی شروع ہوتا ہے یہ کم محرم سے لے کے دس محرم تکر جو ہے دس محرم کے اوپر جو جتنی کربانی دیں امام حسین نے آخری جو کربانی تھی وہ امام حسین کی تھی اور بہتر سر وہاں پہ جو ہیں انہوں نے شہید کیے یزید اور شمر نے جو ہے دس محرم جو ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی افسوسناک دن ہے لیکن امام حسین نے سر تو نیزے پر رکھ لیا لیکن اسلام کو بچا لیا اپنے نانا کے دین کو بچایا اور یہ بہت بڑی کربانی تھی حسین جو ہے وہ صرف شیعہ کا نہیں ہے حسین سب کا ہے محرم سے شیعہ کا دین نہیں امام حسین کے دین ہیں نا جو کربانی کا دین ہے امام حسین کے دین ہیں ملکے کرنا چاہیے علم پاک کی جو تحریک ہمیں ملتی ہے وہ رسول خدا علیہ السلام کے دور سے نبی پاک کے دور میں سب سے پہلے نبی پاک کو علم ملا اور نبی پاک نے جو علم تھا مولا علی علیہ السلام کو جنگ خیبر جنگ اہد میں مولا علی علیہ السلام کو دیا مولا علی علیہ السلام کے بعد مولا حسین علیہ السلام کے پاس مولا حسین علیہ السلام کے بعد مولا حسین علیہ السلام کے پاس اور مولا حسین نے میدانے کربلا میں یہ مولا غازی کو اپنا سپیہ سلار رشکر مولا غازی کو جو علم عطا کیا تھا مولا غازی علیہ السلام بچے چودہ سو سال سے اس کی جو ہم شبیع بناتے ہیں وہ مولا غازی سے مسنوب اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ یہ علم کی وفا اور مولا نے جو علم کو سنبھالا ہے وہ صرف مولا غازی کربلا کے بعد عزاداری پاک سیدہ بی بی زینب صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی مردوں میں اس کا آغاز امام زینب صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی اس کے علاوہ دس محرم کے حوالے سے عزاداران حسین غم حسین کو اپنے اپنے انداز میں مناتے ہیں اور یہ سب صرف حسین ابن علی کے حب کو دل میں رکھنے کے بعد کیا جاتا ہے دن کے منانے کا مقصد صرف غم حسین منانا نہیں بلکہ ایک بسم کا انتجاج ہے جو اس دن عزاداران حسین اپنے اپنے انداز میں کرتے ہیں علم اور تازیہ بناتے ہیں اس کے علاوہ زنجیر زنی اور ماتنداری کرتے ہیں اس دن ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق نظر و نیاز دیتا ہے اور یہ سب رہتی دنیا تک جاری رہے گا یہ سب خوبے حسین ہیں کیونکہ یہ بات تو ہمارے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہی تھی کہ جراب حسن علیہ السلام اور جراب حسین علیہ السلام سرداران جنت ہیں اور جنت کے باقے پھول ہیں اور حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں تو اس بات سے کون انکار کر سکتا ہے اور نہ کبھی انکار کر سکتا ہے اور نہ ہی انکار کرنے کی جرت ہو سکتی ہے